دو میسیجز میں کوئی کلی ستنام سنگھ دورہ لکھ دینے گوڈ جاپ راڈ سا بہت شکری ہے رشپال سنگھ لکھ دینے ویری بیڈ نیوز فار پنجابی فارمرز آتم ہتیہ ہور ود سکھ دینے کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے فارمرز ان جنرل اور پنجاب دے فارمرز ان پرٹیکلر سنٹرل پول دے ساتھ فی صدیدے قریب کنک اور انہیں کی چاول پنجاب پرسنٹ پنجاب دے کسان دن دینے اور ایون ایت کی منیمم سپورٹ پرائس بھی اکٹا دینے گے اور بہت زیادہ سو سائیڈ جڑے نے فارمرز دے ہون گے ساری کو فیس بک میسیج ہے ملیر کوٹلا پنجاب تو ویر ہر پریسنگ سے دو جدہ اے لکھتے ہیں ڈاوٹ سا باتے ٹی بی ایٹی فور دے ساری تیم نوں وائی گچی کا خالصہ ڈاوٹ سا تسی ایک انقلابی کام کارے ہو پار میں دیکھ رہاں کے کورج کے گنتی دیا نو چھاڑ کی پنجاب دے سکھان دی زمیر مات چکی ہے اسی عام طورتے گولامی حضم کار چکے ہاں سانوی تیاستوں سب کلانا چاہیدہ ہے یہود دیاں تے جب سیاں نو اے ہو جے سمجھو تے بعد وچ بڑے مہنگے پیسی شیری گرو گرن صاحب جیدیاں بیاد بیدیاں کٹنا مامی سکھان ہون انجا آپ دیاں کہ کوئی گالی نہیں ایتا ہون دیاں دیاں ایتا روج دا ہی کام ہے سیکھ ریعت مریادہ دی اولنگنا پرچارکان تے حاملے اتے قتل سکھی دے سدانتاں تے اتے موڈیفکیشن لگا تار جاری ہے پنجاب دی جوانی وچ لگا تار نشا لچرتا وی آئی پی اتے گان کلچر نو بتایا جا رہا ہے اے ساب کچھ اس کار کی ہو رہا ہے کہ کوئی اینا دی اگے کھاڑ کے حاک منگن والا ہی نہیں رہے ساب نشے اتے لچرتا دے وچ گریست ہو جان تے باقی بچ دے گنتی دے خرید لے جان اے پنجاب دے مول نوازیاں جو کہ باغ انتیچ سیکھان نو ختم کارکے اتے برامنا نو وسوندی وڈی اتے دور اندیشی چال ہے اتے ساڑے سیکھوی سیکھ دی پیٹھوے چشورا مارنو والے ہو گے ہاں پرامارو جانگوال سانو تک کیا جا رہا ہے اتے اسیوی وکاؤ افسران لیڈران اتے دیرے داران پچھے لگ کے ایدر ہی جا رہاں دیش پگتی دی دیفینیشن ہی بدل کے راکھ دیتی ہے وائیگرو سمات بکشے تا جو ساڑے پین پرامانو کومی گلامی اتے دیش پگتی دی سمجھا جاوے اتے اسی اپنے کومی نشاننے دی جانگنو سمجھ سکیے اتے وائیگر جی قوم وچوں دودہ دورکرن جے کچھ گلت لکھیا گیا ہوئے تا ماہف کرنا وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح ویر ہرپیت سنگھ صدو جیدہ بہت بہت شکریہ انہوں نے سانو ملے کوٹلے تو لکھیا اور بڑے ویلڈ لوکتے اور انہیں چکے نے اس بارے ویر وینار گل کرنے تو پہلا میں دو کوئک اناؤسمنٹس کرنا چوند ہے بے شک اس واردہ سربت خالصہ سابو کی تلونڈی دندمہ صاحب لائیو کورن نہیں سی کر سکے کیونکہ کیٹ اینڈ ماوس گیم ہندوستان دی حکومت کھیڑ رہی سی لیکن ساڑھے کوروستی فوٹیج آئی اور ساڑھی ٹیکنیکل ٹیم نے پوری محنت کر کے انہوں آج ایڈٹ کیتے ہیں آج جیڑا دس وجہ شارپ ساڑھے ویور جیڑے نے درشک انہوں دیکھ سکتے ہیں سواکھ کینٹے دیو کوری جائے سو یہ اپنے آپ دے بچ ایک اتشاہ بڑی گالہ ہے کہ انہیں سرکمسٹانسز زبر دے ظلم دے دے باوجود سربت خالصہ ہوئے ہیں سیکنڈ پارٹ پائی ریشن سنگھ جی دی رہائی لئی پیٹیشن ٹو وائٹ ہاؤس اس ویکنڈ یتن ہویا ہے بہت سارے گردوارے ہیں لیکن جس سپیڈ ناڑے دسکت ہو رہے ہیں میں نو لگ دے بھی یہ اوکھا ہوئے گا جڑا اگلے پچی دن رہے گئے ہیں جڑا ٹارگیٹ پورا کرنے ایک لکھ سگنیچرز دا سو اسیں زوردار اپیل کر دے ہیں کہ بھی اپنے پرواران دے بھی کیونکہ جی تو اٹھے چار جی نے چھے جی نے اٹھ جی نے پراہ پہنا گوں بھی تو اسی سب دی ایمیل بنا سکتے ہو اور صرف ایک ڈیفرنٹ ایمیل ہونی چاہیے دیا اور یہ ود تو ود جڑے جی اسی ایک لکھ سگنیچر بھی نہ کر سکے اے میں سمجھ دیں بھی اے ٹھیک نہیں ہوئے گا اس لئے ہی جڑے ہے اسی پھر زوردار اپیل کر دیں کہ آنڈ وڑے دیناچ ود تو ود جڑے اپنے پرواران تو رشتہ داران تو رہی دے لئی کوئی نیشنلٹی کوئی مذہب کوئی پارچ بیٹھا بھی پاکستانچ بیٹھا ہے انگلینڈ دنیا کے طے بھی بیٹھے ہیں صرف ایک ایمیل ایک آنٹ ہونا چاہیے دے اور اس نالت اسی جڑے اس نو پیٹیشن دے دسکر کرو عویر حرپید سنگھ سے دو جنہیں جتے انہوں نے ٹی وی ایٹی فوردی تعریف کیتی ہے کہ بھی اسی انقلابی کم کر رہے ہیں اسی طبیر اپنا فرض پورا کر رہے ہیں جاگتے رہو جاگتے رہو کینڈ وان پر انہوں نے جڑی گراؤنڈ حقیقت کہی ہے کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی حکومت نے سبسٹینس ابیوس جس طریقے نشہ لچرتا اخلاق نو ڈیگن دے لئی جویں انہوں نے کلچرل پروگرام جنہوں پلس آفیسز دوسری پی زائیڈ کر دے سیوہ شروع کیتے اور لانگ ٹرم جڑی ہے کہ مول نواسی ایک منہ چنگا لگ دا کہ بھی ساڑھے جڑے ویر نے پینا نے اس ٹرمینالوجی نو استعمال کر دینے جڑے کے کر دینے کہ بھی گالے نہیں ہے بھی کالوں کہتے ہیں تسی بھی تاہی تھے آکے وسے ہو گالے نہیں ہے گالے ہے کہ بھی جدوں کسے حکومت دی یہ ڈیلیبریٹ نیتی ہوئے کہ تسی جڑے مول نواسی نے ان مول نواسیاں دے بچ ظاہر ہے سکھ پنجاب دے بچ نے میجورٹیچ نے پامے دوسرے پنجاب تو لیندے پنجاب تو ہی تھے آکے وسے اپنی ترتی دینے پر جے تسی او حالات پیدا کر دے ہو کسان آتم کا آت کرن نوکریاں تسی کرو نا انڈسٹلائز کرو نا او بار نکل جائیں پھر تو آڈی ڈیلیبریٹ نیتی ہوئے پھر تسی یو پی بہار دی بہیا فورس لے آکے جڑی ہے او تھے وساو انہا نو کالنیز لیگل کالنیز جڑی ہیں انہا چھ بجلی لا دے ہو انہا نو راشن کارٹ بنا دے ہو اور انہا نو پیٹرنائز کرو سو ظاہر ہے بھی یہ اوہی موڈل ہے جڑا کہ سوویت سنے بارٹیک سٹیٹان دے جہاں یوکرین کریمیا وغیرہ چھ لے آکے ریشیاں وسائے سو ایک بڑی ڈیلیبریٹ نیتی دے تیت اے کام ہو رہے پھر انہا نے کہا بھی اک پاس سے اوہ اس کام نو لگ گیا ہوئے نہیں تسانو پرا پرا آدھی پٹھوے چھوڑا مارن تیرا انہا جو بھی کوئی شاک نہیں ہے انہا موڈی نے تا اپنے آرڈر جہاں اپنے تا کلنک نہیں لیا کہ جی انہیں سربات خالصہ رک گیا جہاں دیش در ہو دا وہ تا سٹیٹ گورنمنٹ ہے لائنڈ آرڈر سٹیٹ دے سو انہا نے بادل ورگے جڑے جمہورے نے اس قسم دے کھڑے کار دتے اگوں دا منڈا سخبیر بادل یعنی جس انداز دے اس سارے کار رہے نے بہتے انہوں لگ دے جی یہ تا ہے ہی لائنڈ آرڈر پھر انہا نے جڑی گال کئی کبھی انہا نے دیش پختی دی ڈیفینیشن ہی بدل کے راہ دتی ہون مطلب کوئی مٹی دے نار مو دی گال لے کوئی دیش کڑا دیش کنہ دے لئے جنہا نے ساڑھا دربار سا اٹھا ہے جنہا نے ساڑھا ایک پوری نسل مار مکائی ہے انہا نے ساڑھے خلاف ٹوٹل وار جڑی ہے ہوں لڑ رہے نے چاہ سی کہی ہے جی نا 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 اینڈیا دے خلاف کوئی گال کہنی اے تا دیش ترو ہی نے اور اس دن آل نال جڑا ہے انہا نے بلکل کبھی وڈہ حصہ ساڑھا دوبیدہ چھے اور گواہی دیکھ دے میں سمجھا بھی اسی نکڑ آوانگے اس سیچویشن چون یہ ساڑھی ہسٹری دے پہلا بھی اس قسم دے سمیں بندے رہنے بندہ سنگھ بہادر دی شہادت تو بعد بھی سکھ را جان تو بعد بھی گرو دی کلا واپر دی ہے اسی اپنا فیتھ رکھ کے جڑا بھی سکھ جتھے جتھے جو رول ادا کر سکھ دے وہ ادھے چھ اپنا رول ادا کرے الٹی میٹلی اسی وکٹوریس ہواں گے اے دو چیزہ نے جڑی ہیں تو انو اوکھے دینا دے درائی دارک ڈیس ٹرائی دا سول آف من جب انہیں مسٹر پین نے کیا سی جڑے ہنیرے پرک وڑے دینے ہندے نے تو آڑی پرک ہندی ہے رو دی سو ساڑے لئی جڑا فیتھ اور ہوپ اور پھر ویونت بندی جتھے اے ویر ملیر کوٹلیج بیٹھ کے میں سوڑی دے نے دنیا پر جڑے پانتھ رو پیار کرنوڑے ویر پینا نہیں کوئی میں سوچ دے نے اور پر اپو اپنا سی رول بھی ادا کریے صرف ریپینٹ نہ کریے جہاں صرف افسوس جہاں ہنجو نہ کریے کچھ نہ کچھ کرنا بھی بند دے سو انہا دا ویرہ پیتھ سنگھ سی دو جیدہ بہت بہت شکری ہے انہیں سانوڑکے ہیں جی در سا بلکل پروگرام دے اکھیر لے پلا میں چھتو سردر کانوڈا سکھ دو آج دا ویچار آج دا ویچار لی اسی پائی گرداس چی دے ہونے سی قبت وال مڑے ہیں پیشلیاں دوک جڑیاں سی ویچارا ہونا دا ویچاسی ہونا دیاں واران نو لے ایسی جے ایک سو پچونجا قبت نمبر ہے اور پائی صاحب فرمان دے نے جیسے سوا اڑت فرت بان بان پرت جیسے ہی برک بیٹھے تیسو فال چاکھئی پرباس پرباس ہوئے جیسی جیسی اے سنگت ملے سن اپدیش تیسی پاکھا لیسو پاکھئی تیسے چت چمپل جالکو سباو جیسے رنگ سنگ ملے تیسے رنگ راکھئی ادھم اساد جیسے بارونی بناسکال ساد سنگ گنگ مل سجن پلاکھئی جی ادھے چھے کہ کمیں تسی جیو جی سنگت وچھ رن دے ہوں اوہی پرباب تسی قبول دے جی اور گرو گرند صاحب راب دی یاد تو بعد جیڑا دوسرا سب تو زیادہ ایمفیسز ہے جیسے ہوتے زور ہے اوہے ست سنگت چنگی سنگت پلے لوکان دا سات گرو گرند صاحب دی حضوری دے وچھ سات سنگت دے وچھ ملنا جی پائی صاحب یاد کروان دے نے کہ بھی جیویں ایک توتہ جیڑے جنگل دے وچھ ایک ٹان توٹ کے دوجہ تے جا بیندہ ہے دوجہ تو تی جیتے چلا جاندہ ہے سوہ کہنے دے نے توتے نو جیسے سوہ اڑت فیرت بن بن پرت فرم ٹری ٹو ٹری جی جیسے ہی برخ بیٹھے تیسو فال چاک ہی ان توتے نے دا چون جدے نار پھال کھانے جیڑے درخت تے بیٹھا ہے انہوں ہی چندن لگ جاندہ ہے سوہ جیڑے درخت تے جیڑا فال لگ گئے انہیں وہی کھانے مطلب یہ ہے کہ جی آمب دے درخت تے ہو آمب کھا رہے ہیں جی آمرود دانت ہے آمرود کھا رہے ہیں جی کہتے ہور بیٹھے ہو فال کھا رہے ہیں پر بس ہوئے جیسی جیسی یہ سنگت ملے پر جدوں ہون توتہ جی پنجرے دے وچھ آگیا ہے کابو آگیا ہے پر بس کہ جدوں وہ غلام بن گیا ہے پھر جیو جی کاراڑا لینگویج بول دا ہے وہ جو ہے نا کہ بھی یہ توتہ کسے تھانے دار پھڑا گیا کہ تے چھٹی جانا سی انہیں انہوں تھانے جنہیں رکھ لے تو بس جدوں آیا مالک انہوں سکھایا تے رب رب کرنا سی وہ آن دے ہی توتہ کہ پالو لگ میں ہوں وہ انہوں رہا جاں مینا تھانے تو جاندیاں ہوتے تھا ہی انہوں نے کہنے جڑا تھانے دے اندر بڑے ہیں پار بس ہوئے جیسی جیسی ہے سنگت ملے کہ کیپٹیویٹی دے ہوئیچ جو جات ہوتا ہے وہ جی بولی بولن لگ جاندہ ہے سن اپدیش تیسی پاکہ لیسو پاکہی کہ بھی جس قسم دا انہیں اپدیش سنیاں گال سنیاں انہیں اگے ریپیٹ کار دے نہیں ہے سنگت دا حصر ایون توتے ورگا جیڑا برڈ برین ہے ادھے تب ہوندہ ہے انہیں بھی جڑی سنگت چاہو جی انہیں بولی بولنی ہے تیسے چت چمپل جل کو سباؤ جیسے انہیں کیا بھی جڑا ساڑے من دا صبا ہے وہ انہیں چنچل ہے کہ وہ جے ہو جے محوچ ہوئے گا اسے نو یہ قبول کرن لگ جاندہ ہے جی میں پانی ہے پانی دا صبا کیسا ہے رنگ سنگ ملے تیسے رنگ راکھے کہ پانی نو جے تسی لال دے وچ سٹ دے ہوگے لال پانی دو دے وچ پا دے ہوگے دو دوار گاو دا رنگ ہے کسے ہو رچ پا ہوگے سو ادھا اپنا رنگ نہیں ہے اسے طرح جڑا ہیومن مائنڈ دی انہیں چنچلتے ہیں جس قسم دے آڑے دوارے چھن دے اس نو وہ قبول کر دے ادھم اساد جیسے بارونی بناسکال ادھم ہن دے کٹی آدمی اساد جڑے سنر پاپی انہوں نے کہا بھی مرن ویڑے جڑا ایک پاپی سی جا ساری عمر جنہیں شراب پیتی ہے مرن ویڑے او کی ہوتی چاہنا ہون دی ہے جیسے بارونی بناسکال او ڈیتھ بیٹھتے پہ آبی جڑا شراب مانگ رہا ہون دے کیونکہ انہیں ساری عمر شراب دینا گزاری ہون دی ہے ساد سنگ گنگ میل سوجن پلاک پلاکھئی پر جڑے رب دے بندے نے چنگے لوک نے او اپنے او سکھیلے ٹائم تے بھی جدوں کے دنیا تو ڈپارٹ ہو رہے ہون دے او ساتھ سنگت مانگ دے پلے لوکان دی سنگت مانگ دے نے راب دا گنگ گائن کر دے نے اور اے ہون دے بہت واری لوگ گلہ کر رہے ہون گے جی پاہ میں تھوڑا بھی بولنے رکانا جی بانی دا دیو جی چلو ہون دا ریکارڈر نے دو جے نے تے آم بھی جنہ لوکانے چنگے جیون گزاریا ہون دا انہ دے پروار دا بھی ہون دے کہ جی نہ دے کوڑ بانی پڑو تے کئیوری دیکھا ہے کہ جی رہے تُسی دجے ہوئے انہوں کوڑ باو کہتے ہیں بس کرو جی ہے انہوں انہوں چنگا ہی نہیں لگا تھا ادھوں بھی لب رہے انہیں کہ بھی انہ دی اس کے سمدھی جڑی ہے منڈلی آئے چنڈال چونکڑی جی دارسا بلکل بہت پر شکریہ تُسی آج دارے چار ساڑے دشکانہ سانجا کی تیسنا پلیم ویورز کے لینے ازازت ویورز ساڑے پروگرام دا سمائے تحسما پتے ہیں نا تسی اپنے جائے تیس جا سانو پیج نہ پلنا ساڑے اس پتے تھے اسو ایسے ایسے ٹی وی جی فور ڈار ٹی وی تے اسی اپنا پروگرام دا کے پھر دبارہ حاضر ہو مانگے تب تک لے مینو اٹھے پنا سنا گیا دو دیکھتے ہو ٹی وی ڈی فور بلا دے ہو پتے وائے گرچی کا کالسا وائے گرچی کی فتے